اسلام علیکم و ایوان hope you all are doing good and you guys are watching A&S Sports with Dr. محمد شفاق تو آج کا ویلاغ ہے عثمان خان کے اوپر جیسا کہ کل آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ان کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو چکی ہے ان کے لیے چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ بس اب انہوں نے ڈیسائٹ کر لیا UAE کو چھوڑ کے آئیں گے وہ اور پاکستان میں کھیلنا شروع ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا جب تک UAE کا بورڈ ان کو گرین سگنل نہیں دے گا تب تک وہ پاکستان کے لیے الیجبل نہیں ہو سکتے نیشنل ٹیم کو جوائن کرنے کے لیے although ابھی فٹنس کیمپ انہوں نے جوائن کیا وہاں کاکول میں لیکن پھر بھی انویسٹیگیشن ان کی جاری ہے UAE کی طرف سے تو سب کچھ کلیر ہونے کے بعد ہی will be able to play for پاکستان تو ابھی گرین شیٹ ملنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن یار یہاں پر ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ I don't know ہماری سوسائٹی میں نیگٹیویٹی کو اتنا زیادہ کیوں پسند کیا جاتا ہے بہت زیادہ نیگٹیو کرٹیسیزم سٹارٹ ہو جاتا ہے بات کچھ ہوتی ہے اور ہم بات کو کسی اور طرف لے کر چلے جاتے ہیں تو انفارچنیٹلی کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو اسمان خان کے پیلو کو لے کر بہت الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں سیدھی باتیں تو کم ہو رہی ہیں لیکن الٹی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ میں نے بہت سی پوسٹ ایسی دیکھی ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسمان خان بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں UAE کو چھوڑ کر اور ان کو UAE سے اچھے خاصے پیسے مل سکتے ہیں اور ان کو پاکستان پہ نہیں آنا چاہیے پاکستان میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے بہت سے کرکٹرز ایسے ہیں جن کو ہم ضائع کر چکے ہیں تو اسمان خان بھی کئی ان میں سے ایک نہ ہو جائے تو یہ تو تھا جی ایک پہلو دوسرے پہلو کی اگر بات کریں تو آج میں نے ایک صاحب کو سنا ہے وہ بلکہ ہمارے ٹی وی چینل کے جرنلسٹ ہیں کوئی یوٹیوبر چھوٹے موٹے یوٹیوبر نہیں ہیں ہمارے طرح کے تو انہوں نے اسمان خان صاحب کی ایک ایک چیز کو کیلکولیٹ کیا ہے کہ وہ وہاں کس لیگ میں کھیل رہے ہیں وہاں سے انہیں کتنے پیسے ملتے ہیں وہ کس فلیٹ میں رہتے ہیں اس کا رینڈ کتنا ہے وہ کس آئی سی سی کی اکیڈمی میں جاتے ہیں وہاں کی فیز کتنی ہے تو وہ ایسے ہی چھوڑ کر نہیں آرہے بلکہ انہوں نے پروپر ان الفاظ میں اسمان خان کو مخاطب کیا کہ انہوں نے یوٹن کیوں لیا ہے یو اے ای سے پاکستان آنے کا تو یار آئی تنک آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں آپ ماشاءاللہ اچھے خاصے بڑے جرنلسٹ ہیں تو پلیز اس طرح سے چیزوں کو اتنے نیچے لیول پہ آکے مجھ ڈسکس کیا کریں یہ کسی کی تظلیل ہوتی ہے یہ کسی کی انسلٹ ہوتی ہے جب آپ ان کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں آپ خود سوچیں کہ جیسے آپ جرنلسٹ ہیں اگر آپ کو کوئی اور چینل آفر کر دے تو کیا آپ اپنا کاؤس بینیفٹ انیلیسز نہیں کروگے کیا آپ نہیں دیکھوگے کہ آپ کو کہاں پہ رہنے میں فائدہ ہے کہاں پہ رہنے میں نقصان ہے تو اگر عثمان خان نے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پاکستان میں کھیلنے سے زیادہ فائدہ ہے یہ ڈسین لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈسکس کریں بائی دا وے اگر وہ یو اے ای سے کھیلتے تو آپ خود سوچو کہ ان کو آئی پیل اور دوسری بڑی لیگ سکلنے کا بھی موقع مل سکتا تھا ابھی آئی پیل میں دیکھیں بنگلہ دیش کے بھی کھلاڑی کھیل رہے ہیں اغوانستان کے بھی پلیٹس کھیل رہے ہیں لیکن آپ کے پاکستان کے کھلاڑی کیوں نہیں کھیلتے کیونکہ آئی پیل میں پاکستانی کھلاڑیوں کو بین کیا ہے اگر وہ یو اے ای کی طرف سے کھیلتے ہیں عثمان خان تو وہ ایزیلی آئی پیل کو اپروچ کر سکتے تھے اور آئی پیل کی پرائز منی کا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنی دے رہے ہیں مور دین سکسٹی سکس کروڑ روپیز جو ہیں ان کی پرائز منی ہے فور پائنٹ سکس ملین ڈالرز کے قریب وہ پرائز منی دے رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی بڑی لیگ ہے دنیا کی سب سے بڑی لیگ اس ٹائم شمار ہوتی ہے نمبر ون لیگ اور پی ایس ایل اس وقت پانچ میں نمبر کی لیگ ہے تو وہاں پر ان کو میری نظر میں اگر آپ اتنا ہی میٹیگریلسٹک ہو کر سوچ رہے ہیں اور اس قسم کی آپ گھٹیا باتیں کر رہے ہیں تو میری نظر میں اسمان خان اگر یو اے ای میں رہے تو ان کو زیادہ فائدہ ہے پھر آپ نے یہ بھی بات کی کہ وہ ایسے ہی پاکستان میں آ رہے ہیں یہ جو گرین شرٹ پیلیں گے تو جو ستارہ ادھر لگتا ہے اس کی بڑی ورث ہے دنیا میں بڑی بڑی لیگوں کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں تو بھائی اگر اسمان خان کے لیے صرف ایک آئی پی ایل کا ہی دروازہ کھل جائے تو ان کو کسی اور لیگ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ انڈین پلیئرز کو دیکھ لیں وہ اور کوئی لیگ نہیں کھیلتے وہ صرف ای پی ایل ہی کھیلتے ہیں تو پلیز اس قسم کا کرٹیسزم مت کیا کریں اگر ایک بندہ اپنی کنٹری کو پریفر کر رہا ہے تو پلیز آپ اس کو اپریشیٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کے مزید حسلے پس کریں اوریڈی وہ بندہ اتنا بڑا رس لے کر وہاں سے یہاں آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے وہ تو دو ہزار اکیس سے کھیل رہے ہیں دو ہزار اکیس سے لے کر دو ہزار تئیس تک تو ان کو پی سی بی نے یہ موقع نہیں دیا کہ آپ ادھر آ کر کھیل لیں تو اس بیچارے نے ڈیس ہارڈ ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ یار آپ مجھے یو ای چلے جانا چاہیے کیونکہ پاکستان میں تو میری دال نہیں گل دی اب اس نے دو ہزار چوٹیس میں آ کے پرفارم کیا اور رمیز راجہ صاحب نے ان کی ایکسٹر آرڈنیری تعریفیں کی جس کی وجہ سے پی سی بی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار یہ ٹیلینٹ ہب کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو اٹلیس ہمیں پاکستان کی طرف سے کھلانا چاہیے تو پلیس چیزوں کو پوزیٹیولی لیا کریں میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یار جتنا آپ دوسروں کے لیے آسانیہ کریں گے اتنی آپ کے لیے آسانیہ ہوں گے تو پلیس اگر آپ بڑے چینلز پر بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کریں عثمان خان کا آپ ریکارڈ دیکھیں عثمان خان نے اس پی ایس ایل میں صرف سات میچز کھیل کے چار سو تیس رنز بنائے ہیں جس میں سے دو سنچریہ بھی انہوں نے سکور کی ہیں پھر دو ان کی نیف سنچریہ ہیں اگر بابر آزم کو دیکھیں تو انہوں نے گیارہ میچز کھیل کے پانچ سو چھانوے رنز بنائے ہیں اور ان کی ایک سنچری ہے صرف تو آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ لڑکا ہمارے سکورڈ میں آتا ہے وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر جاتا ہے تو ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پلیز کسی طرف جینے دیا کریں اسی طرح جب آمیر کا کیس تھا آمیر نے جب ریٹائرمنٹ ارلی لے لی تھی تو ہم سب یہ بولنے لگ گئے تھے کہ یار اس نے پیسے کے خاطر جو ہے ریٹائرمنٹ پہلے لے لی ہے وہ لیگ کھیلنا چاہتا ہے وہ پاسپورٹ چینج کرنا چاہتا ہے وہ انگلینڈ جانا چاہتا ہے انگلینڈ سے پھر وہ آئی پیل کھیلنا چاہتا ہے تو ارلی ریٹائرمنٹ لینے پر تو ہم نے ان کو اتنی باتیں سنا دی تھی تو کٹ دہ سٹوری شارٹ ہم لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے ہم نے بس ہر صورت نیگیٹیوٹی کو فلوٹ کرنا ہوتا ہے سپریٹ کرنا ہوتا ہے اور بس ہم اسی چکر میں رہتے ہیں کہ یار اس کی ٹانگ کھیج لیں اس کی بیک بائٹنگ کر لیں تو یار پلیز پوزیٹیو رہیں تھوڑا سا پوزیٹیو سوچیں اگر ملک کے لئے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں میری نظر میں یہ ایک بہت اچھا سٹپ ہے اگر ہم اسمان خان کو آن کر رہے ہیں پاکستان کی طرف وہ آ رہے ہیں ہماری بیٹنگ لائن لمبی ہو جائے گی ہمارے پاس میڈل آرڈر میں سٹریندھ آ جائے گی آپ یہ دیکھو کہ آپ کے پاس ٹی ٹوینٹی میں ون ڈاؤن ٹو ڈاؤن کے لئے کوئی اچھا بیٹس مین ہی نہیں ہے رزوان جو کہ ون ڈاؤن کھیلنے پر مجبور ہے ابھی سائم ایوب اور بابر آزم کے ہوتے ہوئے وہ خود چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح نمبر ون آکے کھیلوں یا اپنا رہوں میں تو آپ کے پاس میڈل آرڈر میں بیٹنگ ہی کوئی نہیں ہے تو میرا مقصد آج کا یہ چھوٹا سا ویلوگ بنانے کا یہ تھا کہ اسمان خان کے بارے میں تھوڑا سا جو لوگوں کا نیگٹیو مائنڈ بن رہا ہے اس کو پوزیٹیو کروں کہ ہے تو وہ پاکستانی جس رہا ہم لوگ بھی پردیسی ہیں ہم دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہماری اپنی کنٹری ہی ہے تو وہ بیچارہ بھی جہاں مرضی جا کے کھیلے تو اینڈ میں اس نے بھی یہی سوچنا ہے کہ میں واپس اپنی کنٹری میں ہوں آج وسیم اکرم وقع یونس رمیز راجہ کیوں انہیں باہر جا کے رہتے ہیں کیوں اپنی کنٹری میں آ کر رہتے ہیں یا اپنے ملک کی کرکٹ کے لیے اپنی خدمات دے رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستانی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کنٹری کو بھی سرف کریں تو اسی طرح انہوں نے بھی یہ ڈیسٹین لے لیے بڑی انہوں نے مشکلے دیکھی ہیں پاکستان میں بڑی ایڈیاں رگڑیاں انہوں نے پچھلے چار پانچ سالوں میں پاکستان کی ٹیم میں آنے کے لیے لیکن وہ اس وقت کامیاب نہیں ہوئے اب ان کو موکہ ملے اور وہ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ پلیز ان کو اپریشیٹ کریں امید ہے کہ میری باتیں آپ کو بری نہیں لگی ہوں گی تو چلیں انشاءاللہ ملیں کہ نیکس اللہ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اسلام علیکم ایوانائز دے